اترم وسیع و لق وسیع بستوی صاحب جن کا ذکر یہاں پر ابھی ہوا تھا بہت پڑی لیکن شخصیت بہت علمی اعتبار سے آپ نے ایمے کیا علیگر مسلم یونیورسٹی سے عربی میں اس کے بعد ایم پیل اور پی ایس ڈی کے ڈگری آپ نے جواہر لار نہرو یونیورسٹی سے حاصل کی دو نوویل ان کے کشمکش اور ایک خواب اور منظر عام پر آ چکے ہیں تو ظاہر ہے کہ اتنی علمی شخصیت اتنی عدبی شخصیت کی شاعری کے بارے میں میں کیا تفسرہ کر سکتا ہوں لیکن اتنا ضرور کروں گا کہ وسیع بستوی صاحب نے جذبات کی سرزمین پر جا کر بھی شاعری کی ہے اور احساسات کی وادیوں میں جا کر بھی انہوں نے غزلے لکھی ہیں غزلے بھی لکھتے ہیں نظمے بھی لکھتے ہیں آئیے استقبال کریں پہلے شاعر کے طور پر آج کے اس تاریخی مشاعرے کے محترم وسیع بستوی صاحب سے کیا آپ تشریف لائیں اور اس مشاعرے کا آغاز کریں بہت خوبصورت ترنم کے مالک ہیں ڈاکٹر وسیع بستوی صاحب تشریف لائیں السلام علیکم ایک غزل کے چند اشار ملائزہ ہوں حرضے کی سوچ سے اپنی ماورہ نکلی سوچ سے اپنی ماورہ نکلی ہر جفا اس کی اکعدہ نکلی ہر جفا اس کی اکعدہ نکلی شیر دیکھیں کہ عشق بھی کیسا ہے مرض آخر ایک مخلوق مبتلا نکلی اپکاروں کسے بوقت نظر زندگی تو بھی بے وفا نکلی اور یہ شیر دیکھیں کہ لب پہ تھا نام ایک کافر کا لب پہ تھا نام ایک کافر کا روح بھی کیسے اے خدا نکلی روح بھی کیسے اے خدا نکلی اور یہ شیر دیکھیں کہ موجزے یوں جنوں نے دکھلائے موجزے یوں جنوں نے دکھلائے گم رہی میری راستہ نکلی کیا کہ نہیں با 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 گم رہی میری راستہ نکلی اور یہ شیر دیکھیں اگر پسند آئے تو سختیاں نرم تھی میرے حق میں کیا بات ہے سختیاں نرم تھی میرے حق میں ماں کی ہر ڈانٹ رہنما نکلی با 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 ماں کی ہر ڈانٹ رہنما نکلی اور یہ مقتی کا شیر ہے ایک کردار کیا وسی نکلا ایک کردار کیا ایک کردار کیا وسی نکلا پھر کہانی ہی بے مزا نکلی کیا کہ نہیں با 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 پھر کہانی ہی بے مزا نکلی سنے حضرات آپ لگنا چاہئے مشاعرہ ہو رہا ہے اب تقریریں ختم ہو چکی ہیں انشاءاللہ آپ اسی حساب سے وسی صاحب شولہ وقت سے آہن بھی پگھل جاتا ہے کیا بات ہے شولہ وقت سے آہن بھی پگھل جاتا ہے شولہ وقت سے آہن بھی پگھل جاتا ہے شولہ وقت سے آہن بھی پگھل جاتا ہے وقت کے ساتھ یہ سنسار بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ یہ سنسار بدل جاتا ہے کاش یہ بات اقابوں کی سمجھ میں آتی کاش یہ بات اقابوں کی سمجھ میں آتی کاش یہ بات اقابوں کی سمجھ میں آتی جو بھی سورج سے علجتا ہے وہ جل جاتا ہے جو بھی سورج سے علجتا ہے وہ جل جاتا ہے اور ایک شیر دیکھیں اس سیاست کے حوالے سے ہمیں خاص کر ہمارے ملک ہندوستان میں بہت سارے مسائل بہت سارے ایشوز آتے ہیں جن میں ہمیں سیاستدانوں سے پولیٹشن سے بہت امید ہوتی ہے کہ شاید کچھ رو لگا کریں مگر ہمارے حصے میں جو چیز آتی ہے وہ مایوس ہی آتی ہے کیونکہ صاف ہے کہ وہ روش ایسی ہے کہ اس پر چلنے والے تقریباً ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اور جو نہیں ہوتا ہے تو آنے کے بعد ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے ایک شیر دیکھیں ارشاد بہت سیاست یہ تیرا رنگ ہے کتنا گہرا جو بھی آتا ہے اسی رنگ میں ڈھل جاتا ہے وقت کے ساتھ یہ سنسار بدل جاتا ہے اور ایک شیر دیکھیں اگر پسند ہے ضرور داست نوازیں بہت ہو بہت ہو مہتاباں کبھی چلمن سے نکل جاتا ہے مہتاباں کبھی چلمن سے نکل جاتا ہے وقت کے ساتھ یہ سنسار بدل جاتا ہے بس یہی سوچ کہ میں مہوے سفر رہتا ہوں بس یہی سوچ کہ میں مہوے سفر رہتا ہوں بس یہی سوچ کہ میں مہوے سفر رہتا ہوں مشکلوں سے جو گزرتا ہے سنبھل جاتا ہے بہ 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 مشکلوں سے جو گزرتا ہے سنبھل جاتا ہے وقت کے ساتھ یہ سنسار بدل جاتا ہے ہم وسیعتش علفت کو بجھا دیتے ہیں ہم وسیعتش علفت کو بجھا دیتے ہیں پھر بھی سینے میں کوئی زخم سپل جاتا ہے پھر بھی سینے میں کوئی زخم سپل جاتا ہے وقت کے ساتھ یہ سنسار بدل جاتا ہے شولے وقت سے آہن بھی پگھل جاتا ہے شولے وقت سے آہن بھی پگھل جاتا ہے وقت کے ساتھ یہ سنسار بدل جاتا ہے شکریہ کیا کہ نہیں بھائی بہ 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 بہ